ادب المفرد بخاری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آئی ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے ہاں آئے اور آپ نے کسی کام سے لونڈی کو آواز دیا لونڈی نے آپ کی آواز کو سنا لیکن وہ کھیل میں مشغول رہی شرارت کی وجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کان نہیں دھرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کئی آوازیں دی اور لونڈی نہیں آئی تو آپ کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو گیا فستبان الغزب اوفی وجی آپ کے چہرے مبارک پر غصہ ظاہر ہو گیا حضرت ام سلمہ نے جب آپ کو غصے میں دیکھا تو وہ دوڑی دیکھنے کے لئے کہ لونڈی کہاں ہے دیکھا تو وہ کھیل رہی ہے باہر کھیل رہی ہے حضرت ام سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دی رہے تو رہے سنا نہیں وہ بات دی ہوئی آئی اور سر جگاگر کھڑی ہو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ شرارت کی وجہ سے نہیں آ رہی تھے آپ نے فرمایا قیامت کے دن اگر بدلے کا خوف نہ ہوتا آپ کے ہاتھ میں ایک مسواق تھی آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن بدلے کا خوف نہیں ہوتا تو میں اس مسواق سے تجھے مارتا اللہ ہوئی مسواق سے کتنی چوٹ لگتی اسے پتا چلتا ہے کہ ایک آقا ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے کے دے آقا کی حیثیت سے بھی ایک پرفیکٹ میند ایک انسانک آمیل دے پھرکٹ مزیم پھرکٹ تو پھرکٹ پھرکٹ